بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو اگر آپ ائرپورٹ سیکیورڈ فورس میں آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ویڈیو تو ویڈیو کو لاسک واج کر لیجیگا چینل پنے ہو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیگا تاکہ ایسی جابز کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ سے مسنا ہو جائیں دوستو فرس افال آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے جوائن اے ایس ایف ڈاٹ جوی ڈاٹ بی کے پہ تو دوستو یہاں پر آپ نے سیمپل اپلائی آن لائن کے اوپر کلیک کرنا ہے جب بھی آپ اس کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو دوستو اس طرح کی وینڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ نے آر ای ڈی اکاؤنٹ بنا لیا تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو آپ نے یہاں پر سائن اپ کے اوپر کلیک کرنا ہے جب بھی آپ سائن اپ کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو دوستو اس طرح کی وینڈو نیس جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی دوستو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے نیم اپنا ٹائپ کرنا ہے فل نیم جو آپ کے ڈاکمنٹس کی اوپر ہے اس کے بعد آپ کا فائدر نیم جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہ ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جس کی اوپر آپ نے اپنے تمام ٹیسٹ پروسیڈرز ہیں وہ کمپلیٹ کرنا ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ڈومی سائل سیلیکٹ کر لینا ہے کس پروینس کا آپ کا جو ہے ڈومی سائل ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ڈسٹرک جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جب یہ ادھر آپ پہلے پر ونس سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ڈسٹرک جو ہے وہ آپ کے سانے اوپن ہو کر آ جائیں گے وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سینے سے اپنا جو ہے ویداؤڈ ڈیشز جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا سیل نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد مین چیز آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر رکھے یاد بھی رکھنا ہے اور یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ یہ آپ کا سٹرونگ پاسورڈ ہونا چاہیے جو آپ کا ایمیل کا ہے وہی آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم پاسورڈ کر دینا ہے اور ریجسٹر کر دینا ہے تو دوستو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا تو دوستو جب بھی آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کی ونڈو دوبارہ سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گے اور یہاں پر آٹومیٹکلی آپ کا ای میل ایڈریس اور پاسورٹ جو ہے یہ ویب سائٹ فیچ کر لے گی تو آپ نے سمپلی لاغ ان کے اوپر کلک کرنا ہے جب بھی آپ لاغ ان کے اوپر کلک کریں گے نیم کے نیچے آپ کا ڈیش بورڈ کا آپشن ہے اور اس کے بعد آپ کا پرسنل انفارمیشن ہے دوستو آپ نے پرسنل انفارمیشن کی اوپر کلک کر دینا ہے جب یہ پرسنل انفارمیشن کی اوپر کلک کریں گے تو دوستو اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا دوستو فرسٹ اف آل آپ کو یہاں پر اپنی ایمیج جو ہے ایک پاسپورٹ سائز کی ایمیج اپلوڈ کرنا ہوگی یہاں پر اور ایمیج کا سائز 30 کے بیج سے بلو ہونا چاہیے دوستو آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی گیلری سے جو بھی آپ کی ایمیج ہوگی 30 کے بی کی وہ آپ نے سیلیٹ کر لینی ہے تو دوستو یہاں سے میں ایمیج ایک جو ہے وہ سیلیٹ کر لیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج اس طرح سے آپ کی سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر ٹیسٹ سینٹر دوبارہ سے چیک کر لینا ہے جس سینٹر میں آپ اپنے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومی سائل کس پروینس اس کا آپ کا ہے یعنی کہ آپ نے اپنا سوپا یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومی سائل کا ڈسٹک سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا نیم جو ہے وہ آٹومیٹکلی فیچ کر لے گا کیونکہ آپ نے آر ایڈی یہاں پر ریجسٹر کر دیا ہے اس کے بعد آپ کی یہاں پر ڈیٹ آف برث جو ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلیٹ کرنی ہے ڈیٹ آف برث موبائل میں جو ہے وہ بھی آپ کو سیم جو ہے اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کا دوبارہ سے سین ایسی آجاتا ہے سین ایسی جو ہے وہ آرٹوکمیٹیکلی آپ کا فیچ ہو گیا کیونکہ آپ نے ریجسٹر آرریڈی کیا ہوئے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کے دینی ہے جو بھی آپ کی کاسٹ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر موبائل نمبر ایک تو یہاں پر آپ انہیں آرریڈی موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کیا ہوگا سیکنڈ آپ نے الٹرنیٹ موبائل نمبر انٹر کر دینے اس کے بعد آپ نے اپنا religion جو ہے آپ 무�unslim ہیں یا پھر non-muslim ہیں آپ نے وہ enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا address آپ نے ایک permanent address ایک present address جہاں پر رہ رہے ہیں اگر آپ کا same ایک ایڈیس ہے تو آپ نے یہاں پر دونوں میں ایک ایک ایڈیس جو ہے وہ type کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی age relaxation اگر آپ key relaxation بنتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس category میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کو 초 ریلیکس مل جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ نے بتانا ہے do you possess disability certificate اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو no کر دینا ہے یہ آگے آ جاتا ہے جی valid driving lessons اگر آپ کے پاس driving lessons ہے وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے جب ہی آپ کا یہ section complete ہو جائے گا تو آپ نے update کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی academic information کے بارے میں پوچھیں گے دوستو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی education metric ہے intermediate ہے graduation ہے جو بھی آپ کی education ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی degree کی جو information ہے مطلب کہ degree کا name کیا ہے آپ کا F.A. simple F.A. کیا ہوئے آپ نے F.A. IT کیا ہوئے ICS کی ہوئے F.A.C. F.A.C. pre medical جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے result date result declaration date یا پھر result date جو ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے یہ آپ کے original جو ہے اس کے اوپر یا پھر result card کے اوپر mention ہوگی اس کے بعد institute name کس ادارے سے آپ نے اپنی education complete کی ہے اس کے بعد آپ کے یہاں پر total marks ہوں گے total marks کے بعد obtained marks cgpa یہ جو university والی ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے academic کا option آپ کا complete ہو جائے گا آپ نے fill کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آجاتے ہیں جی personal qualification یعنی کہ optional ہے اگر آپ کی زیادہ کوئی آپ کا diploma ہے وغیرہ جو بھی ہے urinal اس کے پاس آپ کی اس کی degree ہے تو وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے یہ optional اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر fill up کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے simply save کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ presenter کسی ادارے میں job کر رہے ہیں یا پھر کر چکے ہیں اس کا اگر آپ کے پاس record ہے وہ اپنی یہاں پر enter کرنا ہے تو دوستو اس کے بعد یہاں پر آپ کو duration کا option ملتا ہے کہ کتنا عرصہ آپ نے job کی ہے یا پھر کر رہے ہیں اس کے بعد status serving ہے retired ہے dismissed ہے resigned ہے جو بھی آپ کا status وہ آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے save کر دینا ہے دوستو یہ آپ کا personal information جو ہے وہ save ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا third اور last جو ہوگا وہ آپ نے اپنی category select کرنے ہوگی apply کی اوپر آپ نے click کرنا ہوگا دوستو last step میں apply کی اوپر click کرنے کے بعد اس طرح کا فارم آپ کے سامنے open ہو کر آ جائے گئے یہاں پر آپ کو clearly بتا دے گیا please make sure to enter all valid information مطلب کہ آپ نے یہ جو پہلے یہاں personal information میں اپنی تمام طرح information دی تھی وہ آپ نے یہاں پر دوبارہ سے check کر لینا ہے اگر یہاں پر کوئی کمی بیشی ہے تو دوستو دوبارہ سے آپ personal information میں جا کر as it is change کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے information ہے اگر تو آپ کا جو data ہے وہ بالکل perfect ہے یہاں پر تو دوستو آپ نے یہاں پر simple اپنی category select کرنی ہے جتنی بھی category آپ select کرنا چاہتے ہیں جس جس post کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی categories آپ select کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ ایک ہی دفعہ select کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد category select کرنے کے بعد simple آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے apply کی اوپر click کر دینا تو دوستو آپ کا apply ہو جائے گا اس کے علاوہ باقی یہ جو apply کا procedure next ہوگا مطلب کہ آپ کے physical test کے related آپ کی physical test slip جو ہے وہ آپ کے یہ apply کی dates کے بعد physical test slip میں اس دفعہ ملنا شروع ہو جائیں گی تو دوستو اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کوئی confusion ہے کہیں آپ کو پریشانی ہے apply کرنے میں تو دوستو آپ نے comment box میں لازمی سے بتانا ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی new jobs update میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو پریشانی ہے اگر آپ کو پریشانی ہے czy دوستو جائیں گیا